میسیس اینٹنے کے مطابق گل بدل ویگم کی یہ تصنیف امائیو نامہ جو زہیر الدین بابر کی بیٹی تھی غدر کی مشہور لڑائی میں شریع کے ایک انگریز کرنر جانج ویلیم ہیوٹن نے یہ مسعودہ بعض دوسرے قیمتی مسعودات کے ساتھ دلی میں مال غنیمت کے طور پر پایا اور پھر ان کی بیوانے اسے تین سو اکاون دوسرے قیمتی مسعودات کی امرہ بریٹش میوزیم کے پاس فروغ کر دیا ڈاکٹر ریو کا خیال ہے کہ یہ نقصہ ستویں صدی میں اصل مسعودی سے مہتن کیا گیا تھا اگل بدل بیگم اپنی کتاب کی شروعات اس طرح کرتی ہیں کہ اکبر بادشاہ کی طرف سے ایک فرمان جاری ہوا کہ بابر بادشاہ اور ہمائیو بادشاہ کے بارے میں مجھے جو کچھ معلوم ہے اسے تحریر میں لے آئے بابر بادشاہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے اور دار البقا کو صدارے تو یہ اکیف صرف آٹھ سال کی تھی اس لیے مجھے اس وقت کی باتیں اچھی طرح یاد نہیں ہیں تاہم شاہی فرمان کی تعمیر میں میرے آفزہ کو جو کچھ یاد ہے میں نے جو کچھ شنہ ہے اسے دیفت تحریر میں لا رہی ہے گل بدل بیگم اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ کیس پک واپس آیا اور یہ بات ارز کر دی کے حضرت بہت پریشان اور متیر تھے کہ کیا کریں اور کہاں جائیں مشاورت کی تو تردی محمد خان اور بیراو خان نے مشورہ دیا کہ شال مستان اور شمالی علاقہ کی سوا جو کندر کی سرط ہے کئی اور جانا مناسب اور ممکن نہیں آخر یہی بات تیہ کر کے فاتحہ پڑی اور کچھ پر کچھ کر کے کندر کی سمت متوجہ ہوئے جب شال مستان شال سے مراد کوئیٹا اور مستان سے مراد مست ہو کہ نزدیک پہنچ کر موزارلی ویلی جلی کڑکوچا میں اترے چونکہ برف باری اور بارش ہو رہی تھی باتشاہ نے فیصلہ کیا کہ شال مستان چلے چلے گل بدل بیگم کہتی ہے کہ باتشاہ آگے بڑھتے رہے دو تیروں کی زد پر پہنچے تھے کہ باتشاہ نے خواجہ معظم بیرام خان کو واپس بیجا کہ عمیدہ بانو بیگم کو لے آئے وہ آئے بیگم کو سوار کر لیا اتنی فرصت نہ پائی کہ جلال الدین محمد اکبر کو بھی ساتھ لے لیتے بیگم چاونی سے باہر نکلی ہی تھی کہ باتشاہ کے پاس جائے کہ اسی اصلاح میں مرزا اسکری دو ہزار سواروں کے امرہ آن پہنچے اور شور مچ مرزا اسکری نے آتے ہی قورم پوچھا کہ باتشاہ کر رہے جن پر ان کو بتایا گیا کہ وہ شکار کے لیے گئے ہیں انہوں نے جلال الدین محمد اکبر کو پکڑ لیا اشار رات کی نماز کا وقت گزرت چکا تھا کہ کوئی دامن پر پہنچ گئے پاڑ پر برف کے ڈیر کے ڈیر لگیتے اور راستہ نہ تھا کہ پاڑ پر جا سکے پھر یہ ڈرتا کہ مبادہ مرزا اسکری بینصاف پیچھے سے نہ آ جائے تلاش کرنے پر ایک پویڈنڈی مل گئی جس کے ذریعے پاڑ پر چھڑ گئے اور تمام رات پر انہیں گزار دی ماننا لکڑی تھی کہ اسے آگ جلاتے اور نہ کانے کی کوئی چیز تھی پھر ار چار طرف آگ روشن کی گئی بادشاہ نے اپنے دست مبارک سے کباب بنائے اور نوش فرمائے خود اپنی زیبان سے بادشاہ نے فرمایا کہ میرا سر ٹنڈ کے مارے جم گیا تھا